تو جب بھی ذکر ہوتا ہے وہابیوں کی جانب سے جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا تو ہمیشہ وہابیوں کی جانب سے ایک موضوع اٹھایا جاتا ہے کیا اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بندہ بچائے یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں ہو سکتا ہے کہ جو امام حسین نے بچایا ہو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا بچائیں گے کیوں کو تو یہاں پہ کہا جائے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں تحریف ہو سکتی ہے تورات میں نہیں ہو سکتی تو پھر مانو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے جس دین کے لیے ہزاروں انبیاء آئے بنی اسرائیل کے بھی خصوصاً وہ دین منحرف ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو یہودیوں کو ماننا ہوگا اور اگر آپ نے مانا کہ دین میں تحریف ہو سکتی ہے اور تورات میں تحریف ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ نے اعتراض کیا کہ اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے اللہ کے دین کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تورات میں تحریف ہوئی دین میں تحریف ہوئی انجیل میں تحریف ہوئی مسیحیت میں تحریف ہوئی اسلام میں تحریف نہیں ہوئی قرآن میں تحریف نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے اس کے لیے آئمہ کی امامت کو جاری فرمایا اور پھر میں بیان کروں اسی تحریف سے بچانے کے لیے امامت کا سلسلہ اور اسی امامت کے سلسلے کے ذکر کرنے کو افضل ترین عبادت کہا گیا اب یہ ذکر کسی بھی صورت میں ہو یاد رکھیں یہ بعض دفعہ لوگ موٹرن ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آزاداری امام حسین کو جتنا بھی بڑھایا جائے کم ہے ایک موضوع میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں بعض لوگوں کو ویل فیئر یاد آتی ہے کم شادی میں نہیں یاد آتی کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ بچی کے جہیز کی جگہ ویل فیئر کر دیتے کوئی لڑکا کہتا ہے یہ آپ نے اتنا اچھا جہیز کیوں دی اپنی بیٹی کو ویل فیئر میں دے دیتے نہیں ملیں گے کوئی بلی میں میں ویل فیئر والا بھی کوئی نہیں ملتا ساری ویل فیئر یاد آتی ہے کم امام حسین کے وقت بیواؤں کی خدمت کریں یتیموں کی خدمت کریں لوگوں کو کھانا دیں سارے کام کریں وہ سارے کام کرنے ہیں تو اپنے جو دوسرے ٹور ہیں گھومنا ہے گھامنا ہے نئے موڈل کی کار ہے اس میں سے کریں ویل فیئر ہمیشہ شیطان لوگوں کو ویل فیئر یاد دلاتا ہے کہاں پر کہ مجلس چھوڑ دی جائے اس کے بدلے ویل فیئر کریں مجلس چھوڑ دی جائے گاڑی نہ چھوڑ دی جائے گاڑی دس سال پرانی نہیں کام آتی پرانے کپڑے نہیں کام آتے بہت ویل فیئر کا شوق ہے نئے کپڑے نہ خریدو یا تو پرانے ہیں گھڑ بل سے جا کے خریدو کپڑے خریدیں گے برانڈڈ وہاں پر یتیم غریب مسکین نہیں یاد آتا گاڑی خریدیں گے لیٹس وہاں پر بھی ویل فیئر یاد نہیں آتی ساری ویل فیئر یاد آتی ہے کب امام حسین کے مقابل میں یہ فکر ویل فیئر کی اگر ازاداری کے وقت یاد آتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ شیطانی فکر ہے نہ کہ رحمانی فکر وجہ کیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ذکر امام حسین کم ہو آئمہ کی خواہش کیا ہے کہ ذکر امام حسین زیادہ سے زیادہ ہو پس امام حسین نے دین کو بچایا یہ ایک مسلم چیز ہے